اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کو بتاتا چلوں کہ آگے جا کر آپ کو بہت ہی خوبصورت اور دلکش مناظر دیکھنے کو ملیں گے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ میرے پیچ کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آج کا ٹور ہمارا واکینٹ سے بمالا کا تھا جو کہ خانپور کے قریب بہت ہی خوبصورت جگہ تھی تو جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ خانپور کے راستے جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت کیونکہ دوروں طرف آپ کو گرینڈی دیکھنے کو ملے گی اور بغار کافی سارے موجود ہیں لکار کے اور مالٹا کے اور آپ کو لیچی بھی کھانے کو ملے گی راستے میں خانپور کا سفر کرتے ہیں آپ کو ہمیشہ اتیاد کرنی چاہیے کیونکہ خانپور کے راستے میں ابھی بھی کافی جو ہے بیچ میں تقریباً پانس سے دس کلومیٹر کا جو پیچ ہے وہ انتہائی خراب ترین راستہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے بائیک کا پینچر ہونے کا کافی خطش ہے تو میری تو یہی گائیڈنیس ہے آپ کو کہ جب بھی آپ جائیں آپ کو اپنے بائیک کے ٹائر بغیرہ چینج کروا لیجی اگر لازمی اور اپنی ٹول کے ٹاپ اپنے ساتھ رکھیں واکینڈ کا یہ ایک خوبصورت سا چھوٹا سا گاؤں خانپور جو اپنے مالٹے کے بغاد کی وجہ سے مشہور ہے خانپور کا مالٹا ہمارے پاکستان کے چند شہروں میں بھی بیجا جاتا ہے جو عام بیپاری خانپور سے خرید کر دوسرے شہروں میں جا کر سیل کرتے ہیں اور کچھ خانپور کے اپنے ابائی لوگ بھی انہی راستوں پر چھوٹے چھوٹے سے ریکنگ کر کے سیل کاؤٹ کرتے ہیں اگر آپ آف روڈنگ کرنا چاہتے ہیں اپنے بائیک پہ تو یہ جو مالی سے لے کے مالا کا جو ٹریک ہے یہ آف روڈنگ کے بیس ٹریک ہے کیونکہ اس روڈ پہ تو آپ کو اتنے جھولے ملنے اتنے جھولے ملنے ہیں کہ آپ نے وہ جھولے والی سرکار بن جانے ہیں اور آف روڈنگ کا نشہ جو ہوگا آپ کو وہ بھی آپ کا دور ہو جانے ہیں میں جانتا تو نہیں لیکن بھائی کا ہوتل ہے یا آپ ریزورٹ کہلیں لیکن انتہائی خوبصورت ہے کیونکہ جب بھی آپ اس کو کروز کریں گے تو آپ کو ایک دل کرتا ہے اس کو دیکھنے کا کیونکہ انتہائی خوبصورت بنا ہوا ہے تو تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو مبالی دیکھنے کو ملتا ہے اور اس سے اصل سفر جو ہے آپ کا وہ مبالی کروس کر کے بھمالا کا شروع ہوتا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں مبالی ایک بہت ہی پیارا ریزورٹ ہے لیکن ہم نے فائنلی اپنی منزل تک پہنچنا تھا تو اگر ہم یہاں پہ رک جاتے تو پھر ہم بھمالا پہنچتے پہنچتے ہماری شام ہو جانی تھی میں چند سال پہلے بھی بھمالا جا چکا ہوں تو بھمالا کے جو راستہ رہا ہوں مطلب آپ کے تقریباً تقریباً 20 to 30 کلومیٹر کا جو آپ کا ٹریک ہے اس پہ آپ کو رائٹ سیٹ پہ روڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو پانی دیکھنے کو ملتا ہے اور بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا لیکن پتہ نہیں بارشے نہیں ہوئی یا کیا وجوات تھی کہ جن کی وجہ سے پانی جو تھا وہ بہت ہی کم ہو چکا تھا یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ خوشک ہو چکا تھا تو تقریباً پھر ہم کافی راستہ جانے کے بعد ہم تھگ چکے تھے تھوڑا سا کھڑے ہوئے سائیڈ پہ تو پکچرز وغیرہ اپنائی ویڈیوز وغیرہ اپنائی تو اس کے بعد یہی ہے کہ ہم نکل پڑے جیسے کہ آپ یہ تمام راستہ دیکھ سکتے ہیں جو نیچے آپ کو روڑ کے ساتھ جگہ دیکھنے کو مل رہی ہے پہلے اتر بہت کافی زیادہ پانی ہوتا تھا جیسے کہ بلاول بھٹو کا بتانا ہے کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے تو مجھے لگتا ہے شاید اس سال جو تھی وہ بارش کم ہوئی تھی تو اس لیے پانی بھی کم آیا تھا برنا بارش زیادہ ہوتی تو پانی بھی زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتا لیکن چلیں خیر کوئی بات یہ ہمارے نصیب میں نہیں تھا یا کوئی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کیونکہ وہاں کے گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ پانی کا روح بدل بھی سکتے ہیں تو اس وجہ سے فائنلی ہم اپنی منزل پہ پہنچ چکے تھے یہ جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں نیچے گراؤنڈ سا بناوا یہاں پہ جو گاؤں وغیرہ کے لوگ ہیں وہ لڑکے کرکٹ ٹورنمنٹس وغیرہ بھی کرواتے ہیں والی بال بھی کھیلتے ہیں پانی کے ساتھ یہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے کیونکہ چاروں طرف آپ کے پہاڑ ہیں اور پہاڑ کے درمیان میں جیسے کہ آپ کو گراؤنڈ دیکھنے کو ملتا ہے بہت ہی پیارے گرینری جگہ ہے اور پلین گراؤنڈ ہے نائی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب گھڑے وغیرہ ہوں گے کھیلنے میں آپ کو کوئی تنگی محسوس ہوگی اور ساتھ جلسے کے پانی بھی گزر ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں بمالا کے اس سپورٹ پہ پہنچتے ساتھ یہ جو آپ کا پیچھے دو گھنٹے گھنٹے کا جو سفر کی تھکاوت ہوتی ہے وہ آپ کی فائنلی اس سپورٹ پہ پہنچتے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ جب بندہ اپنی منزل پہ جیسے بھی کسی جگہ کا بھی سفر کر رہا ہو جب جیسے یہ بندہ اپنی منزل پہ پہنچتا ہے تو انسان کو ایک دلی سکون مل جاتا ہے تو ویسے ہی ہمیں بھی خانپور کی پیارے سے چھوٹے سے گاؤں بمالا میں پہنچ کر فائنلی اپنی منزل پہ جا کر بہت ہی خوشی ہوئی بمالا میں یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سے ایک پتھر سا بنا ہوئے مطلب پہاڑ کے چھوٹا سا ٹوگڑا ہے اس کی اوپر سے لڑکے چڑھ کے نیچے پانی میں چھلانگے لگاتے ہیں ناہانے کے لئے تو آپ جب بھی جائیے بیوکوفی مت کیجئے گا کیونکہ اس جگہ پہ تقریباً دس سے پندرہ فیٹ کا جو ہے وہ گڑا ہے نیچے گرائی ہے اور وہاں پہ پانی رکتا ہے اور مطلب جب پانی بے رہو تو وہاں پہ آپ کی جو لائف کے چانسز ہیں مطلب بچنے کے وہ نائنٹی پرسنٹ ہوتے ہیں لیکن جہاں پہ پانی کھڑا ہو تو وہاں پہ آپ کے جو بچنے کے چانسز ہوتے ہیں وہ سمجھے پوائنٹ فائف ہی ہوتے ہیں باقی نائنٹی نائن پوائنٹ فائف جو ہے وہ آپ کے ختم ہونے کے چانسز ہیں تو ایسی بیوکوفی مت کیجئے گا لازمی احتیاط کریں اچھی بات آپ کو بتاتا چلو کہ اس کو آپ ہمارا لگ کہہ لیں یا جو بھی آپ کہنا چاہیں ہمیں وہاں پہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی مل گی اور جس میں پہلے کی چھوپائی پڑی ہوئی تھی وہاں پہ جا کے باقی ہم نے اپنا ڈیرہ لگا لیا پانی کو کروس کرتے ہوئے بھی احتیاط کریں کیونکہ پانی ہے تو اتنا مطلب گہرا نہیں ہے لیکن جو پانی کا پریشر ہے وہ کافی زیادہ بندے کو گرا بھی سکتے ہیں تو اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل وغیرہ کوئی ایسی نازک وغیرہ چیز ہے تو آپ اس کو کینڈلی احتیاط سے پانی کو کروس کریں اس چھوٹے سے کنال ریور کو کروس کرتے ہوئے آپ نے اپنے موبائل فونز یا اپنی کسی بھی ایسی بھی احتیاط آپ نے خود کرنی ہے کیونکہ یہ پانی جب وہ اتنا ساپ بھی نہیں تھا کہ اگر آپ کی کوئی چیز گیر بھی جاتی ہے پانی کا فلو اتنا تیز تھا اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی کوئی چیز گیر بھی جاتی ہے تو وہ آپ کو دیکھنے کو دوبارہ نہیں بھی لے گی تو آپ کو میری یہی ایڈوائیس ہے کہ جب بھی آپ اس جگہ پہ جائیں پانی کروس کریں تو احتیاط کریں اگر تو آپ کوکنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ کو سلینڈر وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ جو گاؤں کے لڑکیں ہیں انہوں نے لکڑیاں جو ہیں وہ کارڈ کے پہلے کی رکھی ہوتی ہیں اگر کوئی ٹورس وغیرہ آنا چاہتا ہے تو وہ آئے اور یہاں ہی سے ہم سے لکڑیاں لے کے اپنا کام کر سکتے ہیں تو کیونکہ ہم اپنے کھانے بینے کا کوکنگ ہم نے جا کروائیں کرنی تھی تو ہم اپنے کھانے کا سمان جاتا وہ راستے سے ساتھ لے کر گئے تھے تو جیسے کہ آپ سب کو بتائیے کہ پہلے بیٹ پوچھا تو پھر کام دوجا تو اس حساب سے پہلے تو ہم نے جاتے ساتھ اپنے کھانے کا نظام شروع کر دیا سبزی وغیرہ کٹی جو ہوگی ہوتا ہے علو بیاز جو ہوگی مطلب استعمال ہوتا ہے اور کیونکہ ہم نے بنانے تھے چاول تو چاول کا انتظام کے لئے جو بھی پہلے پیاز وغیرہ فرائے وغیرہ کیے تو اس حساب سے ہم نے اپنے کھانے کا نظام شروع کر دیا تو اپنی اپنی ڈیوٹیاں سب کی تھی کیونکہ بھائی جب آپ سب مل کے ٹور کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ کام آپ نے کرنا ہے یہ کام ہے نہیں کہہ دا تو جب آپ سب نے مل کے گئے ہیں تو آپ سب نے مل کے کام کرنا ہے تو ہم نے اپنی اپنی ڈیوٹیز لگا دی تھی تو جو ہمارے پاس کپ تھا وہ ہمارے بھوٹا چچا تھا تو جن کی ہاتھ کی کوکنگ تو مطلب میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا اتنے مزہدار اور اتنے اگر آپ خود بھی ایسے سپورٹس پہ جا کے اگر آپ لا جواب کھانا چاہتے ہیں تو میری تو یہی آپ کو ایڈوائز ہے کہ آپ خود کوکنگ کریں کیونکہ ایسے شہروں میں جا کر یا دوسرے شہر میں جا کر تو مطلب وہ ہر جو سٹی ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے کھانا وغیرہ بناتی ہے لیکن جو اپنے ہاتھ کی بنائی ماشاءاللہ بہت ایپی بڑھائی چچو بڑھائی چچو بڑھائی تو فائنلی دیکچے کی سپائیس چٹر کے بارے ہمیں ناریاں وہ ہماری لوگوں امید کرتا ہوں آج کا ہمارا سفر آپ کو اچھا لگا ہوگا تو کینڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں آج کے لئے اللہ حافظ